اوکی جیس بیس سپیکرز میک پریزنٹیشن لک ایفرٹلیس پریسائیزی بکوز دے پٹ سو مچ ایفرٹ انٹو پرفیکٹنگ دیئر ڈیلیوری تو صاحب یہ زیادہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں اور ہم سب اگری کرتے ہیں یقیناً یہ چیزیں ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں یہ ان صاحب کی چلیں میں نے تصویر بھی یوز کی شیئر کی گوگل کر کے سپیشلی کہ صاحب یہ ہمیں ظاہر ہے اس طرف اشارہ کرنا ہے کہ پریکٹس کو سکیپ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے جتنا ہم کر سکیں پریکٹسیگ ڈیس نٹ می میمورائزنگ یور پریزنٹیشن اب پریکٹس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اپنی تقریر کو یاد کرنا ہے شپیل یاد کرنا ہے تو کیا کر کیجئے بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس سپیکر نوٹس ہونے چاہیے پریکٹسیگ ڈیلیوری آپ جو سلائٹ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہو آپ نے کاغذ کی پرچی پر یا ویسے کچھ سلائٹس کے نیچے کچھ نوٹس رکھیں ہو جو آپ کو یاد کروائیں کہ اب میں نے اس کے بارے میں کیا بتانا ہے تو میں یہاں اس طرف اشارہ کرتا چلوں کہ صرف میں ہی نہیں بلکہ آپ سب یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر احباب آتے ہیں سامنے اور وہ ہماری طرف کمر کر لیتے ہیں آرڈینس کی طرف اور سلائٹ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور سمجھ دیں کہ یہ فرض ادا ہو رہا ہے تو یہ سب غلطی نہیں کرنے چاہیے آرڈینس کے ساتھ آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے لوگوں کی طرف دیکھیں اور مسکرائیں اگر آپ کا چہرہ سمائلنگ فیس ہے تو پھر تو الحمدللہ بڑی نعمت ہے اللہ کی اور اگر آپ کا چہرہ میری طرح سپاٹ ہے تو پھر بھی کوشش کریں اس بات کو یاد رکھتے ہوئے کہ مسکراہت بھی کہہ جے مسکرانا بھی صدقہ ہے تو سرزار زبانے بھی یاد نہیں کرنا لیکن یہ کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرچی ہو کوئی نوٹس ہو کہ آپ کو پتا ہو کہ میں نے کیا کہنا ہے اس کے بعد کیا کہنا چاہیے کیا ریلیٹ کرنا چاہیے تو ظاہر ہے یہ اچھی سجیسٹن ہے کیا کرنا ہے جی پریکٹس کے زمن میں ریکارڈ یورسلپ پریکٹسنگ اپنی ویڈیو بنائیں آج کل تو ما شاء اللہ ہر جیب میں کیمرہ ہے موبائل فون ہے بڑے بڑے اچھے موبائل فون ہے لوگ بڑا اس طرح بتاتے ہیں میرا اتنا میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور آج کل تو میرے بطن میں ویڈیوز لیک ہونے کا دور ہے ڈاری لگتا ہے کوئی ویڈیو لیک نہ ہو جائے تو صرف ویڈیو بنائیں اپنی ویڈیوز خود بنائیں اپنے آپ کو ریکارڈ کریں اور دیکھیں یہ تھوڑا سا چیلنج لگے گا پڑا عجیب سا لگے گا اپنی تصویر دیکھنا اور اپنی آواز سننا لیکن ظاہر ہے کہ ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی ایکٹیوٹی ہے ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے کہ جہاں کہا جاتا ہے بہت زیادہ سیلفی لینا سیلفیاں بنانا وہ اچھا نہیں وہ اکثر ہم دیکھتے ہیں آج میں پڑھ رہا تھا صبح کہ میرے بطن میں پتہ نہیں دیرہ اسماعیل ہان میں کوئی بہت نوجوان بچہ اپنی ٹک ٹاک کی ویڈیو پسٹل کے ساتھ بنا رہا تھا تو اس کی ویڈیو آخری ویڈیو ثابت ہوئی تو وہ اللہ معاف کریں وہ آخری سیلفی آخری ویڈیو نہیں ہونی چاہیے آپ یقیناً آپ دریائے سوات یا کسی سمندر دریاء کے کنارے کھڑے ہوکے سیلفی مت لیں اور ویڈیو بھی پسٹول کے ساتھ نہ بنائیں اببا جی کی بندوق کے ساتھ لیکن جو ڈیٹا جو پریزنٹیشن کل دینی ہے باس کو ٹیچر کو اس پہ سڑیے ضرور خیال رکھیں تو ایک اچھی سٹیٹیجی ہے مجھے آپ کو یہ ضرور کرنی چاہیے اگے بڑھتے ہیں اپنا فون اٹھائیں بتایا چاہ رہا جی آپ کی بھاری اپنا فون اٹھائیں اور اپنے آپ کو ریکارڈ کریں اچھا جی آگے بڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اس کا پہلا فائدہ یہ ہوگا آپ یقیناً اگری کریں گے کہ یہ جو اکسیس فلر ورڈزن ہوتے نا ہم آ یو نو یا بلا ہو جا بندہ فیجنگ کر رہا ہوتا ہے ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے ہاتھ مال رہا ہوتا ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا کہ میں بہت زیادی اون آ کرتا ہوں میں بہت زیادہ ہاتھوں کو ہلاتا ہوں یا ہاتھ میں ہاتھوں کی مومنٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں میں بہت زیادہ نیچے دیکھتا ہوں تقریر کرتا ہوں تو میں آرڈیس کی طرف دیکھتا ہی نہیں کیمرے کی طرف لوگوں کی طرف یہاں مجھے آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں بہت تیز بات کرتا ہوں میں تیز چلتا بھی ہوں اور تیز بولتا بھی بہت زیادہ ہوں یا میں مناطلس ہوں ایک ہی ٹون میں میری آواز آ رہی ہے تو یہ صاحب ویڈیو بنانے کا فائدہ ہوگا اپنی ویڈیو بنانے کا تو ہم شور آپ لوگ یہ پریکٹس کریں گے اچھی سیجیسٹن آگے بڑھتے ہیں تو اگلی بات ہے جی free yourself from filler words یہ جو filler words ہیں نا ان سے جان کیسے چھڑائی جائے ان سے کوشش کرنی ہے کہ بہت زیادہ استعمال نہ ہوں یہ اون آن یا جو repetition ہے انسان اپنے تقیہ کلام کی repetition کرتا ہے اس سے بچے لیکن تھوڑا بہت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے تھوڑی سی اون آن ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ نرویس ہیں اور آپ ڈسنگیجڈ ہیں تو how can you free yourself from filler words یہ بڑا million dollar question ہے جی کیسے کیا جائے صرف اس چیز کا میں نے کہنا conflict بتا دینا challenge بتا دینا نہ کافی ہے یہ بتایا جائے reference ہے جی اس paper کا اور اس میں suggestion انہیں دی ہے experts نے وہ کیا ہے اس million dollar question کا answer کیا ہے white space کیسی ٹھیک ہے سلائیڈز میں white space اور بولنے میں pause یہ جو وقفہ ہے یہ جو سکوت ہے ہاموشی ہے یہ بڑی کارامت ہے جب آپ تھوڑا سا ہاموش ہوں گے ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے pause یہاں کہیں تھوڑا سا لمبا pause بھی لے لیجئے تو اس سے کیا ہوگا suspense پیدا ہوگا ایک ہو سکتا ہے number two آپ کی points کو emphasize کر سکتے ہیں اور تیسری اچھی بات ہے کہ جو آپ کے سننے دیکھنے والے ہیں ان کو وہ information absorb کرنے کا وقت ملتا ہے تو یہ تین اچھی باتیں بتائی گئی ہیں کہ اپنے جو filler words ہیں جو phishing ہے جو ہاتھ کام پرے ہیں جو خورک ہو رہی ہاتھوں میں ہیں ان چیزوں سے چھٹکار آپ آیا جا سکتے ہے اچھی suggestions ہیں ایکشن able ہیں یہ مجھے آپ کو ہم سب آگے بڑھتے ہیں صاحب ok visualize success stress tension anxiety کیسے ہتم کریں tips دی جا رہی ہیں number one visualize success آپ اپنے آپ کو visualize کریں کہ میں نے presentation دی اور میری presentation کے بعد teacher نے تعلیہ بجائیں پوری class نے پورے مجمع نے مجھے شاب باش تھی وہ کیوں شاب باش ملی کہ محنت کی تھی آپ مو چک کے نہیں آگئے تھے سامنے تھی آپ جب اپنے محنت کریں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا دوسری tip کیا اپنے بارے میں پریشان نہ ہو وہ ہمارے ایک وزیر ہیں وہ تھوڑی دیل بعد اپنی ٹائی کو سیدھا کرتے ہیں اپنے آپ کو دیکھ شکر ادا کریں اللہ کا تو آڈیونس پہ فوکس کریں اپنی ٹائی پہ اپنی گھڑی پہ بار بار مت دیکھیں اچھی سٹریٹیجی آپ اپنی انگزائیٹی اپنی سٹریس کو کابو میں لارہے ہیں آگے بڑھتے ہیں صاحب تیسری سٹریٹیجی ہے ری فریم یور ایکسپیکٹیشن بچھلے ہفتے بھی شاید بات ہوئی تھی ہم نے کہ پہلے یہی ہے کہ لیٹ گو کرنا سیکھنا چاہیے تو لیٹ گو یہ ہے کہ ہم پرفیکشن کو لیٹ گو کر دیں ہم کہیں کہ ظاہر ہے میرے پاس جتنا ٹائم ہے جتنا وقت ہے میں اس کے مطابق جتنا بہتر کام ہے کر سکتا ہوں تا کہ کم اپنے اور اس میں ظاہر ہے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں تو مجھ سے بھی غلطیاں ہوں گی تو اپنی ایکسپیکٹیشن کو جاننا سمجھنا بڑا ضرور ہی آگے بڑھتے ہیں ایک ٹریویا آگیا جی ٹریویا بتایا جا رہا ہے کہ میرے کسی کلیگ کا فرمائی کون ہو گیا تو ریکویسٹ ہے کہ ذرانہ تھوڑی دیر بس سیونٹی سیونٹ پرسنٹ آف دا پپولیشن ہی سم لیول آف انگزائی رگارنگ پبلک سپیکنگ بتایا جا رہا ہے کہ ستتر فیصد سیونٹی سیونٹ پرسنٹ جو عبادی ہوتی ہیں نا انہیں بولنا مشکل لگتا ہے انہیں کوئی سٹریس یا ٹینشن ہوتی ہے ہمارے نے کے وزیر صاحبان بھی ہیں وہ بھی حق لاتے ہیں وہ بھی ٹائی کو بار بار چھیڑتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ٹائی میں صحیح نہیں لگائی ہے کیا نہیں یا وہ بھی کہتے ہیں جو ہے جو ہے جو ہے ٹھیک ہے تو یہ چیلنج سب کے سامنے ہے لیکن بار ان لوگوں کا ظاہر ہے ان کی ان کی انگزائیٹی سٹریج فرائٹ ہتم کافی ہوئی ہوتی ہے پریکٹس وہ سامنے آکے بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں تو یہ چیلنج سکیجول ٹائم فر پریپریشن آن پریکٹس نمبر ون نمبر ٹو چیک لسٹ سکی جو بھی آپ کا ہے کانٹیکسٹ ہم نے چیک لسٹ شیئر کی ہے جیسے میں نے کہا کہ میرے کلاس میں جو کالیگ سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنی چیک لسٹ لے کر آئیں گے انشاءاللہ اللہ اور پھر ہم نے کہ جو چیلنجز ہیں پلیننگ کے آسپیکٹ میں بھی آتا ہے اور ٹیکنالوجی لوجسٹک اور اکسیسیبیلٹی کو ضرور دھیان میں رکھیں اگلی بات کی گئی کہ پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے ہمارا کانفیڈنس لیول بہتر ہو جائے گا اور پریکٹس لوگوں کے ساتھ بھی کی جا سکتی اپنے ساتھ بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر ہے ضروری نہیں کہ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے پریکٹس کریں آپ پریکٹس کریں اچھے ہے کہ موبائل فون سے ریکارڈ کر لیں تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں انگزائیٹی کو کس طرح ہم کم کر سکتے ہیں اور اس بلکہ آور کم کر سکتے ہیں وہ سٹیٹیجز ہمیں بتائی گئی کہ ہم ویجولائز کریں کامیابی کو کہ ہم نے ریزنٹیشن دی اور لوگ خوش ہوئے اور اس کے بعد ہم اپنی آڈیونس پر فوکس کریں اپنے بارے میں پریشان نہ ہو اور اپنی ایکسپیکٹیشن کو ری فریم کرنا سیکھیں لیٹ گو کرنا سیکھیں تو یہاں ایک اور سیکشن مکمل ہوا الحمدللہ تو آگے بڑھتے ہیں تیک ایکشن یہ ظاہر ہے آپ کے لیے میرے لیے ایک پوائنٹر ہے کہ ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے تو وہ ساہو ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں لیں مران صاحب آگے ہیں لائس سیکشن ہے سیکشن کہ صاحب وقتان پہنچا ہے کہ ہم نے جتنی محنت کی ہے اب تک اس کا ہم پھل کھائیں اس کا سمر پائیں کہ ہم نے اب ڈلیور کرنا ہے تو ڈلیوری کے آسپیکٹ میں پہلا امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ پھر جو ڈیفیکٹ سچویشن ہوں گی انہیں ہینڈل کرنا بڑا ضروری ہے لائسٹ ویک بھی رزوان صاحب نے اینڈ پہ ایک سوال کیا تھا تو سوال Q&A سیشن میں میں اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی بندہ تنگ کر رہا ہو اس طرح میں نے کہ ہمارے ایک سیشن فیلو نے اللہ بھلا کرے پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے انہوں نے پری ٹی وی کے پروگرام میں ایک لاہور کے مشہور گلز کالیج کی ٹیم کو میں آج کے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ حراسہ کیا انہوں کو تنگ کیا ان کا مو چڑھایا اور بقول انہوں نے ہمیں جیتنے میں مدد کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر حراسہ نہ کرتے اور ان ہواتین کو تنگ نہ کرتے تو ظاہر ہے ہم نے پھر بھی جیت جانا تھا ہمیں اپنے آپ پہ یقین تھا ہماری ٹیم کو آگے بڑھتے ہیں سر کیسے اب یہ میموریبل پریزنٹیشن ہوگی جی جیسا تصویر بتائی گئی ہے یہ ہاتھون بڑی حوش ہیں تو اس کے لئے ہے جی اب وہ وقتان پہنچا ہے کہ ساری تیاری کے بعد میں یہ اثر شور ٹائم ہے تو اس میں پہلا امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فرسٹ امپریشن کہا جاتا ہے اس دا لاسٹ امپریشن اس کے علاوہ یہ مینیج کرنا کہ لوگوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر جو مشکل سوالات رزوان صاحب آپ کے لئے حاصل طور پر رزوان صاحب موجود ہے نا مجھے نظر آئے تھے رزوان صاحب دیکھیں وہی سوال جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے میں نے اپنی چیٹ باکس کھولا رزوان صاحب پارٹسپینٹ لسٹ دیکھی تو ہینڈل اینی ڈی 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 اس کو بھی ہم دیکھیں گے ریسپان ٹو ڈی پیشنز ڈی کومنٹس اس سے بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ایویویشن وہ جو اقبال نے کہا تھا تمام احباب کے لئے ہے سورت شمشیر دست ایویویشن میں وہ کام کرتی ہے جو ہر زمان میں اپنے عمل کا حساب تو اپنی جو ایویویشن ہے وہ کرنا تو یہ ان آسپیکس کو دیکھتے ہم انشاءاللہ تل اس سیکشن میں سارے سیکشن ہی اپنے جگہ امپورٹن تھے تو یہ ظاہر ہے جاتے 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 آخر حصے میں پہلا امپریشن کیسے بہتر کیا جائے پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے گیٹ سیٹل کہ آپ نے سپیکر نوٹس لے کر کینیڈا میں بات کر رہا تھا بلکہ وہ جارے کینیڈا میں موجود تھا وہ بات کر رہے تھے کہ بیٹا یونیورسٹی چھوڑنے چلے گئے بچا یونیورسٹی چلا گیا اور لیپ ٹاپ گار بول گیا تو ہس رہے تھے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے جسے کہتے بندہ جنگلر نے فوجی سپائی پہنچ جائے بارڈر پہ پتہ لگے بندوگ تے کار رہ گئی تو آپ کا ضروری ہے سپیکر نوٹ آپ کا لیپ ٹاپ آپ کی سلائیڈز سارا کچھ آپ کے پاس ہو تو آپ کے کانفیڈنس لیول اچھا ہوگا اور آپ ظاہر آپ کا اچھا پڑھے شو سا کوٹ کوئی کوٹیشن کوئی پکچر کوئی 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 کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتائیں دکھائیں تاکہ لوگوں کی کیوروسٹی بڑھے اور چوتھی سجیسٹن ہے بی ویلکمی لوگوں کی طرف کمر نہیں کرنی مسکران ہے اگر تو سمائلنگ فیس ہے جیسے میں نے کہا تو الحمدلللہ اللہ کی بڑے کرم نوازی ہے اور اگر سمائلنگ فیس نہیں ہے سپار چہر ہے آپ کا تو پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ آپ ایکزائیٹی سٹریس میں سوس کر رہے ہیں اور تو آپ پھر بھی کوشش کریں کہ جو ہے اللہ بھلا کرے جو ہے میں لوگوں کی طرف مسکراؤں اور اپنے سٹریس کو اپنے ٹینشن کو ظاہر نہ ہونے دوں تو آگے بڑھتے ہیں سر بلکہ لوگوں سے آپ اسلام دعا بھی کریں کسی اگر آپ جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے تو اسلام دعا کریں اور جانتے ہیں تو اسے کچھ ایک چھوٹا سا مقالمہ کریں میں یہاں اس چیز کا بھی اعتراف کروں گا کہ میں اپنی پریویس میں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا سمال ٹاک کو میں لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا تھا لیکن اب الحمدللہ میں نے اس چیز کا احساس مجھے ہو گیا کہ یہ سمال ٹاک ہوتی ہے موسم کے بارے بھی ویلکمین گے ہی کہ پیراڈائم میں آتی ہیں ابھی سیشن یہاں مکمل ہو رہے یہ سلائیڈ تو اسی لنک پہ دوبارہ میں احباب سے استدا کروں گا ریکویسٹ کروں گا کہ بھی آپ جائن کریں تو ہم انشاءاللہ تالہ تھوڑی دیر میں اپنی شپیل کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تالہ تو چیتی چاروں چیزیں اپنی جگہ ہمیں گیٹ سیٹل ہونا شو آپ ارلی گیو دیم سمتھن ٹو لو سمتھن